اسلام علیکم ویبرز آگی جی ایک اور ویڈیو گیٹ کی آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو گیٹ دکھانے جا رہے ہیں بہت ہی یونیک ڈیزائن بنایا ہے ہم لوگوں نے اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائن اور دوسرا یہ بات کہ اس کو فٹنگ بھی ذرا الگ طریقے سے کیا ہے یہ آپ دیکھیں گے آگے چل کے ویڈیو میں کہ یہ کس طرح فٹنگ ہوا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں ابھی جو سلائڈ کر رہے ہیں لڑکا تو دیکھیں سیدھا دیوار میں نہیں آ رہا ہے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیوار تھوڑی ترشی ہے مطلب سامنے ان کے سڑک تھی بڑی گلی ان کی چھوٹی تھی تو انہوں نے سیدھا گیٹ گلی کے سامنے لگا دیا لیکن دیوار ان کی تو نہیں آ سکتی تھی سیدھی تو اب یہاں پہ جو گیٹ لگانا ہے تو اس کو کیسے لگائیں گے تو اس کا پھر ہم نے حال یہ نکالا کہ اس کو کارنر سلیڈ والا بنا دیا جیسے کارنر سلیڈ میں بناتے ہیں گیٹ اسی طرح پھر بنا د ہے اس کو گیٹ تو اب یہ فٹنگ ہو گیا ہے تو میں نے سوچا آپ کے لیے ویڈیو بناوں اور اس کے مکمل ڈیٹیل آپ کو بتاؤں کیونکہ کئی بھائی ہیں ہمارے ویور ہیں جو ہم سے اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ سلیڈ والا گیٹ کیسے ہوتا ہے اور کس طرح اس کی فٹنگ ہوتی ہے میں نے ویڈیو ایسے بنائی ہے دو ویڈیو دو تین ویڈیو ہے میرے چینل پہ لیکن اکثر ہمارے پاس دوسرے گیٹ بنتے ہیں تو بیروں والے ہی زیادہ بنتے ہیں تو سلیڈنگ گیٹ کم ہوتے ہیں بہت ہی کم بنتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے ویڈیو بھی ذرا کم ہی آتی ہے تو آج ہمیں یہ موقع مل گیا آپ کے لیے ویڈیو بنانے کا تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈ پہ دیوار ہے ان کی تو اگر آپ بھی ایسا گیٹ بنوانا چاہتے ہیں آپ کے بھی سامنے مطلب دیوار نہیں ہے اور آپ سلیڈنگ کروانا چاہتے ہیں تو بلکل آپ بے فکر ہو کہ اس طرح کا بنوانا سکتے ہیں بڑا ایزی چلتا ہے بڑا آرام سے یہ کھلتا اور بند ہوتا ہے یہ د دیکھ سکتے ہیں آپ لڑکا آرام سے ایک ہاتھ سے بند کر رہا ہے کھول رہا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہم بڑے وی لگاتے ہیں اوپر نیچے بیرنگ والے ڈبل ڈبل بیرنگ والے وی لگاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ بلکل ایزی چلتا ہے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا ہے تو یہ گیٹ تو اب بند کر دیا اب سیڈ پہ پلہ اس کے علیدہ اس کے بیچ میں پلہ نہیں تھا چھوٹا پلہ سیڈ پہ علیدہ تھا یہ بھی آج انہوں نے یہ فٹنگ کیا ہے کیونکہ پہلے یہ پلہ بن گئے تھے تو وہاں پہ جا کے پھر ان لوگوں نے فٹنگ کر دیا لاکھ بھی اور ہر چیز مکمل فٹنگ کر کے دیتے ہیں یہ سروس ہماری بہت ہی اچھی ہے آپ ایک دفعہ انشاءاللہ ازما کر دیکھیں تو مزا آئے گا آپ کو کام کروانے میں کیونکہ ہم لوگ جب اپنے ویوروں کا کام کرتے ہیں تو بہت ہی محبت سے اور بہت ہی خلوص سے کام کرتے ہیں ان کا جو بھی ہماری ویڈیو دیکھ کر ہم سے رابطہ کرتا ہے تو بہت ہی اچھا کام کر کے دیتے ہیں یہ بھائ راجن پور کا علاقہ ہے یہ راجن پور ہم سے تقریب نہ آیا دو سو کلومیٹر کے فاصلے پہ وہاں پہ گئے ہیں لڑکے آج فٹنگ کر دیا یہ مکمل فٹنگ یا پلیٹوں سے فٹنگ کیا ہے یہ چھوٹا گیٹ مطلب پہلے وہ پیلر بن گئے تھے بہرے تو لگا نہیں سکتے تھے اس وقت پلیٹیں لگا کے چھے چھے راول بل لگا کے پھر اس کو فٹنگ کیا ہے تو مضبوط رہ گا یہ گیٹ تو اب اس کی ذرا کاسٹ کی بات کر لیتے ہیں کاسٹ ذرا اس کی کافی ہیوی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سٹیل کا گیٹ ہے اور اسٹیل میں چار انچی دو انچی کا فریم اس کو لگا ہے جو باہر چار انچی دو انچی کا فریم ہے بیچ میں بھی کافی سارا سٹیل ہے بس میٹل کا تھوڑا سا استعمال ہے جس میں یہ بلیک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میٹل ہی ہے لیکن اس کے اندر بھی کافی سارا سٹیل ہے اور پھر گلاس کا کام بھی آئی ہے اس میں تو یہ ذرا ہو کات بھی جاتا ہے یہ ستارہ سور پھر فٹ کے حساب سے بنا تھا تو یہ بارہ فٹ کا گیٹ تھا اور ساتھ اس میں سارے تین فٹ کا چھوٹا وکڑھ گیٹ تھا تو یہ ٹوٹل اماؤنٹ میں بن گیا تھا ایک لاکھ ہسیں ہزار میں تو تقریبا یہ بن جاتا ہے سترہ سور پھر فٹ کے حساب سے سترہ سو روپے فٹ کے حساب سے بہت زبردست گیٹ یہ آپ کا بن جائے گا آپ فٹنگ کر کے آپ کو دیں گے جہاں پہ بھی آپ مطلب پاکستان کی کسی شہر میں بھی ہوں گے تو آپ کو فٹنگ کر کے دیں گے تو امید ہے جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا نیا تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب لازمی کر دیا کریں تاکہ ہمیں موٹیویشنل رہے اور ہمیں ایسی اور بھی ویڈیو بناتے رہے ہیں اللہ حافظ